بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل وجہ پتا ہے کہ حیاء نہیں رہا بس اب دیکھیں بیوی ہو بیوی عائشہ جیسی جس کی تصویر جبریل لے کے آئے جس کا انتخاب اللہ نے کیا اس سے خوبصورت اس سے اچھی بیوی ہو سکتے ہیں کوئی اور این جوانی میں اٹھانہ سار کی عمر میں حضور وفات ہو گئی کتنی محبت ہو گی لیکن بیوی فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کے بدن شرمگاہ کو نہیں دیکھا نہ حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر دا لی ایک اللہ کا حکم ہے میں ابھی نہیں ملتے ہیں توالد ہے تناسل ہے محبت ہے آگے نسل بڑھنی ہے یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ دیکھتا رہے اور چوستا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا مقابلہ پر یہ کوئی مسئلہ ہے اس لیے اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھو اور یہ سب فانی لذتیں ہیں کوئی حقیقی لذت نہیں ہے یہ فانی چیزیں ایک اللہ والے تھے بہت بڑے اوریاں اللہ میں گزرے ہیں تو ان کے لنگر میں ایک نیا آدمی آیا وہ ورید ہوا اور کچھ دن لنگر میں رہنے کے لیے کہ بھی میری تربیت ہو جائے تو لنگر کے کام کرنے والی کئی نکرانیاں ہوتی تھیں کوئی روٹی پکا رہی ہے کوئی سال پکا رہی ہے کوئی روٹی پہنچا رہی ہے مہمانوں کی وہ ایک لڑکی بیعاشق ہو گیا اب وہ اسی کو دیکھ رہا ہے وہ جہاں سے بھی وہ بیٹھے جناب آخر سیکھنے کے لئے لڑکی سمجھ گئی عورت کو احساس ہو جاتا ہے اس کو کوئی بری نظر سے لیکن عورت کو سمجھا جاتی ہے کہ اس کی نظر میں بلیتی ہے اس لڑکی نے کیا کیا اتنے جناب جلاب لیئے بڑے سخت اور جتنا اس کے پیخانے آتے رہے وہ ایک ٹین میں جمع کر دی گئی وہ ٹین چار دن جی پیٹھ چلا وہ تو ایسے ہو گئی نمک نکل گیا بدن سے اب چار دن کے بعد جب وہ بیچاری آئی تو بڑی کمزور اور انتہائی سکڑی ہوئی تو اس نے دیکھا وہ احران ہو گیا انہیں بلایا انہیں کہا آج تم اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہو وہ کیا میں جایا وہ تمہیں کیا ہو گیا اور انہیں کہا وہ تمہارا عشق تھا اور میں تمہیں دکھاؤں وہ لے گئی کہنگا یہ چٹی خانہ اٹھا کے لے جاؤ یہی عشق تھا اسی سے تم عشق تھا یہ گم جب نہیں کر گیا ترہی اس قدم ہو گیا تو تمہارا عشق تو پیسے گندے کیسے تھا میرے ساتھ تو نہیں تھا اس لیے یہ کیا ہے یہ تو بس گناہ ہی گناہ ہے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما دے اللہ ہم سل على سیدنا و مولانا محمد